کہ ہم سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل البشر بعد الانبیاء بن تاقیق خلیطہ بلا فصل کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد جس حسنی کا سب سے زیادہ درجہ ہے وہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ آپ وہ حسنی ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد جن کا رتبہ ہے یعنی کہ باقی جتنے بھی امتیں آئیں ان میں سے بھی اور امت محمدیہ میں سے بھی سب سے بڑھ کر جس کا درجہ ہے سب سے بڑھ کر جس کا مقام ہے وہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا جان سے مولا علی سے پوچھا کہ بتائیں سب سے بڑھ کر شان عققیم علیہ السلام کے بعد کس کی ہے تو آپ نے فرمے ابو بکر فمیہ حضور علیہ السلام کے بعد جس کسی کی شان سب سے زیادہ ہے وہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے فرمایا سمع عمر فرما اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ ہے تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ ان کے بعد تو آپ کے درجہ ہوگا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ ان کے سارے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں مانا اللہ رجل من المسلمین میں تو عام ایک مسلمان ہوں لیکن فرمائے سب سے بڑھ کے جس کی شان ہے وہ صدیق اکبر ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام آپ بیمار ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہد سب سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے امہات المومنین از کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ ذرا نرم دل ہیں جب آپ مسلم پہ نہیں دیکھیں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے کہے تو وہ نماز پڑھا دے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد اللہ اس بات پر کبھی راضی نہیں مسلمان اس بات پر کبھی راضی نہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اور نماز کوئی اور پڑھائے اللہ اس بات کو دوارہ نہیں کرتا مسلمان اس بات کو پسابہ نہیں کرتے ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے مروہ بابا کرن صلی اللہ بن ناس لوگوں سے کہو حضرت ابو بکر سے کہو وہ لوگوں سے پڑھائیں ان کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھائے اور وہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ آت اکرم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ کو ہمارے دین کا ہماری نماز کا امام بنایا تھا ہم نے ان کا اپنی دنیا کا امام بنایا ہے یعنی جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے اس سے بڑھ کر شان کیس کی ہو سکتی ہے کہ اتنے صحابہ ہیں بڑی بڑی شانہ والے صحابہ ہیں عمر فروغ جیسے جلیل و قدر صحابی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن سطاب ہوتے لیکن حضور ان کو نہیں فرماتے حضور ان کو نہیں فرماتے مولا علیہ کو نہیں فرماتے بلال ابشی کو نہیں فرماتے کسی اور صحابی کو نہیں ابو بکر سے کہو دو لوگوں کا نماز پڑھائے اس لیے کہ حضور جانتے ہیں میرے بعد جس کے مطبع ہے وہ صدیقت برزی اللہ عنہ کی ذات ہے اس لیے تکریم علیہ السلام نے شاہد میں ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو صدیقت برزی اللہ عنہ ہو حضور علیہ السلام کو اسم المسلح پر کھڑے ہوکے آپ نماز پڑھاتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر باد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ سیدنا صدیقت برزی اللہ عنہ مولا علیہ رضی اللہ عنہ کی فرمان سے پتہ چلتا ہے آپ جس کو آقا کریم علیہ السلام میں ہمارے دین کا ہماری نماز کا امام بنایا ہے ہم نے اس کا اپنی دنیا کے امام بنا دیا یہ امامت کو چھوٹا منصب نہیں ہے یہ سب سے بڑا منصب ہے اس لیے کہ جو حضور کے مسلح پر کھڑا ہوتا ہے اس سے بڑت رشان کس کی ہو سکتی ہے قربان جائیں مولا علیہ رضی اللہ عنہ نے آ پڑھائی سال سیدنا صدیقت برزی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے پھر دس سال حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے بارہ سال ہے جثمان غنی کے پیچھے نماز ادا کر کے بتاتے رہے کہ میں ان کو صرف اپنے سے افضل نہیں مانتا میں ان کو اپنے امام بھی مانتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں تو یہ لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل نہیں ہے تو مولا علیہ رضی اللہ عنہ کا عمل بتاتا ہے یہ کون ہے اگر مولا علیہ رضی اللہ عنہ کون رہ سکتا تھا ہم تو کہتے ہیں وہ مشکل کو شاہد جو لوگوں کی مشکلیں حل کرنے والے ہیں کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے یقینہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد جس کا مقام مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اسی طرح حضرت جبیر بن مطم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اکرین علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کسی چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا اکرین علیہ السلام نے شاہد نہ کسی اور وقت آنا کسی اور وقت میں آنا تیرا کام کر دیا جائے گا تو اس نے عز کی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی آقا کریم علیہ السلام نے شاہد میں فاتح ابی بکر پھر کسی اور کے پاس نہ جانا میرے ابو بکر کے پاس آ جانا ابو بکر کے پاس آ جانا وہ تیرا کام کر دیں گے یعنی کہ اس عورت کے کہنے سے مراد یہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اگر میں آؤں اور آپ کا وصحال ہو جائے تو پھر میرا کام کون کرے گا حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کے پاس آ جانا وہ تمہارا کام کر دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بات جس کو خلیفہ منطق میں فرمایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ پناہ ہو اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ایک مطبع ایک شخص سے ایک اون خریدا اون خریدنے کے بعد سودہ تیہ ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہم ہے کہ اس کی قیمت میں تمہیں کچھ دنوں بات ہوں گا جب وہ سودہ تیہ کرنے کے بعد باہر آئے مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے آپ باہر کھڑے تھے تو مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما نے گئے کہ دوسرے کیا بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اون کا سودہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام اس کی قیمت کسی اور وقت میں دینے کا وعدہ کیا ہے تو مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر آئے وہuen سے ازگرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پہوں تو پھر میرے اون کی قیمت کون دے گا میرے اون کی قیمت کون دے گا وہ شنیز دوبارہ آیا حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پہوں پھر اون کی قیمت کس سے وصول کروں عقیق علیہ السلام نے شاہد فمائے اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر اس اون کی قیمت میرے ابو بکر سے لے لینا اس اون کی قیمت میرے ابو بکر سے لے لینا واپس آیا آتر مولا علی نے پوچھا پتاؤ حضور نے کس کا نام لیا ہے حضور علیہ السلام نے شاہد فمائے کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو اس اون کی قیمت تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لینی ہے تو مولا علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ حضور سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور میں ابو بکر کو نہ پاپ پھر میں اون کی قیمت میں سے وصول کروں دوبارہ زور کی بارگاہ میں وہ شخص آزر ہوا آقا کریم علیہ السلام نے انشاءاللہ فرماتے ہیں اگر تم آؤ اور ابو بکر کو نہ پاپ پھر اس اون کی قیمت عمر سے لے لینا اس کی قیمت عمر سے لے لینا تو مولا علیہ نے دوبارہ پوچھا اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے مولا علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ حضور سے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور عمر فاروق کو نہ پاؤں پھر اون کی قیمت کیسے رسول کروں آقا کریم علیہ السلام نے انشاءاللہ اگر تم آؤ اور حضرت عمر فاروق نہ ہو پھر اس اون کی قیمت تم عثمان غنی سے لے لینا دوبارہ آئے مولا علیہ نے پوچھا کہ حضور نے کیا بتایا کہ حضور علیہ السلام انشاءاللہ اگر تم آؤ اور عمر فاروق کو نہ پاؤ اس اون کی قیمت عثمان غنی سے لے لینا اب مولا علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا تیسا نمبر خلافت راشدہ میں جو عثمانِ غنی کا ہے آہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر رضو سے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں عثمانِ غنی کو نہ پاؤں پھر اس اون کی قیمت کس سے وصول کروں گا زو کا جواب سنیے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد میں اگر تم آؤ عثمانِ غنی کو نہ پاؤ پھر اس اون کی قیمت اس سے وصول کرنا جو تجھے بھیج رہا ہے اس اون کی قیمت اس سے وصول کرنا جو تجھے بھیج رہا ہے اس لئے کہ حضور جانتے ہیں یہ اگر اس نے پہلے بات کرنی ہوتی تو جب ہمارا سعودہ تیورہ کا اس وقت ہی کر لیتا یہ خود نہیں آرہا ہے اس کو کوئی بھیج رہا ہے اور بھیجنے والی حیثی کوئی اور نہیں ہے مولا علیہ کی ذات میں تو حضور علیہ السلام نے خلافت راستہ کی ترتیب خود بتا دی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے